روس کے پولنڈ اور بلگیریہ میں گیس سپلائی روکنے کے دو دن بعد ہی بلگیریہ کھل کر یوکرین کے سمرتھن میں آ گیا وہاں کے پردھان منتری کیریل پتکوب نے یوکرین کا دورہ کیا جس کے لیے وہ بورو دیانکہ پہنچے جہاں ان کے سامنے موجود تھا پوری طرح سے تہس نہس ایک شہر جس کی صورت بگاڑنے کا عروب روسی فوج پر لگا وہاں پہنچ کر انہوں نے بورو دیانکہ میں موجود یوکرین کے ادھکاریوں سے ملاقات کی اور پھر تباہ ہوئے علاقوں کے پیدل دورے پر نکل پڑے یوکرین کے ادھکاریوں نے انہیں وہ بلڈنگیں دکھائیں جن پر روسی مسائلوں کا قہر برپا ساتھی انہیں ان رہائشی علاقوں کی حالت بھی بتائی گئی جہاں حملے کی وجہ سے سیکڑوں لوگوں کو موت کی نیند سونا پڑا وہاں کچھ لوگوں کی قبر بھی نظر آئیں جنہیں بلڈنگوں کے ملبے کی نیچے ہی دفن کرنا پڑا ان کی شانتی کے لیے بلگیاریا کے پردھان منتری نے چرچ میں جا کر پراتھنا بھی کی بتایا گیا کہ بورو دیانکہ کے ساتھ ہی انہوں نے بچا کا بھی دورہ کیا جس کے بعد وہ یوکرین کے راشترپتی زیلنسکی سے ملنے کی وروا نہ ہو گئے اس بیچ یوکرین نے دعویٰ کیا کہ اس نے دو مہینے سے جاری جنگ میں روس کے قریب چھبیس ہزار سینکوں کو موت کی نیند سلا دیا یوکرین نے یہ دعویٰ روس کے کچھ سینکوں سے ہوئی باتچیت کے آدھار پر کیا جنہیں یوکرین کی فوج کافی پہلے بندی بنا چکی ہے ڈیلی میل میں چھپی خبر کے مطابق یوکرین کے کچھ سینکوں نے جب روسی سینکوں سے بات کی تو انہوں نے جنگ میں روس کی حالت خراب ہونے کی بات کی ساتھی اس بات کو بھی خبول کیا کہ یوکرین میں ابھی تک روس کے چھپیس ہزار سے زیادہ سینکوں کی جان جا چکی ہے جن میں سینہ کے کئی بڑے ادھکاری بھی شامل ہیں روس کے سینکوں سے باتچیت کے آدھار پر یوکرین نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اب یوکرین کے خوفیہ ویباغ نے جو آنکھ نے بتائے وہ اب تک کا سب سے بڑا ہے جس کے پیچھے ایک آڈیو کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں روس کے فوجیوں کو جنگ میں ہو رہے نقصان سے نہ کہول گسے میں ہونے کی بات کہی جا رہی ہے بلکہ مرنے والوں کی تعداد بھی پچیس ہزار کے پار ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ڈیلی میل کے مطابق یہ جانکاری دونوں دیشوں کے سینکوں کی باتچیت میں سامنے آئی جنہیں یوکرین کے ایک سینک نے اپنے موبائل پون میں ریکارڈ کر لیا